جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے لیکچر میں تین شورٹ کویسٹنز شامل ہیں کتنے شورٹ کویسٹن بیٹا تین شورٹ ان میں پہلا شورٹ ہے پاکستان کی بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈ آف پاکستان پاکستان دنیا کے ممالک میں تجارت کس طریقے سے اور کس ذریعے سے کرتا ہے نمبر ٹو پاکستان باہر کے ملکوں کو کون سی چیزیں بھیجتا ہے اور باہر کے ملکوں سے کون سی چیزیں منگواتا ہے یہ تین بیٹے ابتدائی شورٹ کویسٹن جب ہم جان لیں گے تو اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے لیکن پہلے ہم تین شورٹ کویسٹن اپنی بک پر آ جائیں اور بک پر آپ نے پہلا جو شورٹ کویسٹن ہے اس میں بیٹے آپ نے صرف ملکوں کے نام اس کی لوکیشن کے اعتبار سے انڈرلائن کرنے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں تجارتی نکتہ نگاہ سے بڑا اہم ملک ہے کیونکہ پاکستان ادھر دیکھئے پاکستان ایسٹن اور ویسٹن جتنے ممالک ہیں ان کے درمیان جگہ پر واقع ہے اور ایسٹن اور ویسٹن ملک پاکستان کے راستے سے تجارت کرتے ہیں یہ ایسٹن اور ویسٹن کنٹریز کو آپس میں ملانے کا بڑا رول پلے کرتا ہے لہذا پاکستان کی لوکیشن بڑی اہم پوائنٹ پر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو تجارتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے لائک انڈرلائن کریں وہ کہتا ہے پاکستان میں سمندری راستے بھی ہیں زمینی راستے بھی ہیں ہوائی راستے بھی ہیں کئی ملک ہیں بیٹے جن میں صرف پہاڑ ہیں وہاں پر آپ بائیئر جائی نہیں سکتے افغانستان میں آپ نہیں جا سکتے اور کئی ممالک ہیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر بیٹے سمندر نہیں ہے سینٹرلیشن کنٹریز ان کے پاس سمندر نہیں ہے پاکستان ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے کہ یہاں پر بیٹے تینوں راستے اویلیبل ہیں تجارت کرنا ممکن ہے اور پھر اگلی بات انڈرلائن کریں گے پاکستان کے شمال مشرق میں چائنہ ہے جو سوپر پاور ہے پھر ایسٹ میں انڈیا ہے جو بیٹے ٹیکنالوجی میں بہت آئی ٹی میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے نورت میں رشیا ہے سینٹرل ایشین ریاستے ہیں پھر اس طریقے سے بیٹے مسلم دنیا ہے جنوبی ایشیا ہے آسٹریلیا ہے یہ سارے بڑے بڑے ممالک یہ تمام کے تمام ممالک بیٹے تجارت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں اور یہ سارے ممالک بیٹے پاکستان سے گزرے بغیر ان کے ساتھ لنک کرنا ممکن نہیں لہذا پاکستان کی جو پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس میں پاکستان کے خطے کا بڑا اہم رول ہے اور پاکستان اپنی تجارت بھی بیٹے سب سے زیادہ جس بندرگاہ کے ذریعے کرتا ہے لاسٹ لائن میں لکھا ہوا اس کا کیا نام ہے کراچی بندرگاہ ٹھیک ہے جی یہ بیٹا چائنہ سینٹرل ایشیا اور مشرق وستہ ان تمام عرب ممالک ان تمام ممالک کے ساتھ بیٹے تجارت پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے تو اس پورے مختصر سے پیراگراف سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری دنیا کی تجارت میں پاکستان کے ایرے کا بڑا اہم کردار ہے اس کے بعد بیٹے اگلا شورٹ جو ہے وہ ہے پاکستان کی اہم درامدات اور پھر اگلا شورٹ ہے پاکستان کی اہم درامدات بیٹے اس کی جو دیفینیشنز ہیں نا دیفینیشنز وہ شورٹ کوئسن میں ایکسرسائز میں پوچھی ہوئی ہیں مگر آپ کی بک والے نے نہیں لکھی ہوئی لہٰذا بیٹے میں آپ کو ان کی تعریفات لکھوا دیتا ہوں کہ درامدات کسے کہتے ہیں پہلے اردو میں لکھ لیں وہ تمام اشیاء جو ایک ملک وہ تمام اشیاء جو ایک ملک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وہ تمام اشیاء جو ایک ملک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دوسرے ممالک سے منگواتا ہے درامدات کہلاتی ہیں یہ برامدات اور درامدات کی تعریف بیٹے یہ شارٹ کویسن ہے بک میں لکھا ہوا نہیں ہے مگر اور لفظوں میں لکھا ہوا ہے واضح لفظوں میں میں نے آپ کو لکھوا دی ہے آپ اس کو یوں تیار کر لیں گے اللہ کیا تاریف بیٹے یہاں سادہ لفظوں میں لکھوا بھی ہے پیچھے کچھ چیزیں اس کو دوسرے ملک سے مگوانی پڑتی ہیں اور کچھ چیزیں بھیچنا پڑتی ہیں ان کو درامدات اور برامدات کہتے ہیں آپ اس تعریف کو چھوڑ کر یہ واضح تعریف واضح لفظوں میں وہ آپ لکھ لیں گے اس کے بعد اگلی بیٹے برامدات کے نے کہا جاتا ہے اس میں اگلی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ وہ تمام اشیاء وہ تمام اشیاء جو ایک ملک وہ تمام اشیاء جو ایک ملک ذرے مبادلہ کمانے کے لئے وہ تمام اشیاء جو ایک ملک ذرے مبادلہ کمانے کے لئے دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے برامدات کہلاتی ہیں برامدات کہلاتی ہیں برامدات کہلاتی ہیں بیٹے اس میں وہ تھی جو آرڈ لیس تھی اس میں all the things which one country sell to other countries for foreign exchange are called exports exports یہ تو بیٹے ہو گیا exercise کا شورٹ اب جو اس ٹاپک میں سے شورٹ پوچھے جا سکتے ہیں وہ ذرا انڈرلائن کریں کہ ہم باہر کے ملک سے منگواتے کیا کیا ہیں بیٹے تیزی سے بول دیں نمبر ون پیٹرولیم کی مصنوات مجھا بولیے کیا پیٹرولیم کی مصنوات اگلا مشینری الیکٹرونک اشیعہ عدویات کاریں فریج ائر کنڈیشن چائے کھانے کا تیل اور خوشک دود اور انڈرلائن کریں 30% چیزیں ہم 6 ممالک سے منگواتے ہیں کن کن ملکوں سے منگواتے ہیں یہ بھی شورٹ کیا ہے بیٹے اس میں امریکہ بولیے امریکہ پھر بیٹے اگلا آگیا برطانیہ جاپان جرمنی سعودی عرب اور عرب امریٹ اس کے بعد آگے آجائیں برامدات برامد یعنی باہر کے ملکوں کو بیچتے کیا ہیں تو بیٹے بیچنے والوں میں کون سی آگئی ہیں ٹیکسٹائل کی مصنوات آگے بولیے چاول سبزیاں پھل سیمنٹ سرجری کا سامان کھیلوں کا سامان ریڈی میٹ گارمنٹ چمڑے کی مصنوات جیولری اور کیمیک یہ بیٹے ہم پانچ ممالک سے کو یہ چیزیں فروخت کرتے ہیں کون کون سے پانچ ملک ہیں بیٹے امریکہ عرب امراض جرمنی برطانیہ اور ہونگ کون یہ بیٹے آپ کے اس کے اندر سے شورٹ کوئیسن بنیں گے تو آج کے لیکچر میں صرف اتنی بات کافی ہے کہ ہم نے آج کے لیکچر میں یہ تین شورٹ کوئیسن پڑے ہیں جن میں ٹوٹل پانچ شورٹ کوئیسن بن جاتے ہیں ٹھیک ہوگے ان کو آپ نے یاد کر کے آنا